ایک علامہ اقبال کا شعر ہے میں نے ٹویٹ بھی کہا تھا میں دوبارہ پڑھ لے تھا ہوں کہ وہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا یعنی کہ پوری پاکستان کے سارے چور ایک طرف نام و نشان ہمارا یعنی کہ پوری پاکستان کے سارے چور ایک طرف سب کیسز کیابنٹ اسی پیزت بیل پہ بار اور ایک فورن فنڈیٹ ایپورٹڈ گورنمنٹ ریجیم چینج کے تحت آکے بیٹھ گئی اور اس نے تین مہینے میں پاکستان کا ہر طریقے سے بیڑا کر دی یعنی کہ معاشی تباہی کر دی مورل تباہی کر دی نیاب کے قانون سارے اپنے لئے انہوں نے کیا گیا انہوں نے صرف جو کام کیا کہ نیاب کی اپنے سارے کیسز مارک کرانے کی پوری کوشش کی ای وی ایمز کے اوپر جو ووٹنگ مشینز ہم کر رہے تھے ڈیجیٹائز کر کے الیکٹرونک ووٹنگ سے ٹرانسپیرنسی آجت تاکہ جگڑا ہی ختم ہو وہ انہوں نے ریورس کر دیا اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ کا وہ انہوں نے ریورس کر دیا اپنی ضرور کرپشن کے وہ بنا لی ہے اور معیشت کا بیڑا گھڑک کر دیا انفلیشن آسمان پہ پہنچ گئی روپیہ گر گیا کچھ ان کو سمجھ نہیں تھی کہ انہوں نے کرنا کیا کوئی ان کی لانگ ڈرم نہ سٹریڈیجک پلان تھا نہ خوش تھا میں صرف ایک بات کر کے آگے پڑھوں گا کہ دیکھیں اگر چلیں ان کو پورا دیڑ سال بھی مل جاتا تو کوئی ان سے بات نہیں کرنے لگا تھا کیونکہ دیڑ سال کی کوئی دنیا میں کوئی دنیا میں بزنس دیڑ دیڑ سال کی پلاننگ بھی نہیں چلتے جب آپ کے پاس ایک پولیسی بیکر جاتے ہیں حکومت کا فیڈل گورمنٹ اکام تو پولیسی میکنگ ہے تو پھر پانچ سال کا ویشن لے جاتا ہے اور اس کے بعد کا ویشن لے جاتا ہے لانگ ٹرم سٹیڈیجک پلاننگ ہوتی ہے ان کو تو یہ ہی نہیں پتا تھا کہ یہ ایک مہینہ رکھیں گے کہ چھ مہینے رکھیں گے کہ دو ہفتے رکھیں گے تو سارے وزیر ہم سے رفتے میں ہیں ان کے کچھ ٹھوڑے بہت وہ آگے کہتے ہیں ہمیں تو یہ نہیں کر رہے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہم کتنے دن ہیں وہ پبلکل ہی نہیں بولتے لیکن ہمیں تو پرائیوٹلی بولتے ہیں تو قوم کو مبارک ہو آپ کا ماضی صاف ہوتا ہے آپ کے مستقبل کی آپ نے ایک پلان دیا ہوتا ہے تو قوم جو اتنے دفعہ قوم کو غلط راستے پر چڑا بہکوب بنائے گیا اب یہ قوم بہکوب نہیں بنی گیا اور جس طرح کی کل ویجولز آپ کی میڈیا چینلز پر چل رہی تھی بزرگ حضرات معذور حضرات وہ ایک میں نے دیکھا ایک خاتون بوڑی خاتون وہ ایک اور خاتون کے کندے پر چڑھ گئے بچاری آئی ہیں انہوں نے بھی ووڈ ڈالا ہے اتنی موونگ امیجز تھی تو قوم کو مبارک ہو زبردست کام کیا ہے پنجاب کی امام آپ نے پاکستان کا سرفقر سے بلند کیا اب کراچی کی باری ہے انشاءاللہ چوبیس ساری کو آج سے کچھ دن بعد آٹھ سال بعد بندی ہاتھی الیکشن کا فیز ٹو ہو رہا ہے فیز ون کی جتنی خیر میں تو یہ نہیں کہنا جی کم بات کروں کم ہے کیونکہ نظر آگیا کہ فیز ون کیسے ہوا تھا ہزار کینڈیڈیٹ انہوں نے ہن الیکشن ڈپوس کرا لیے کیونکہ ایسے ایسے علاقے بھی ہیں پیپلز پارٹی والوں نے ایسے ایسے علاقے بھی ہیں کہ اگر آپ صرف چلے جائے نا فارم لینے الیکشن کمیشن وہ آپ سے پوچھتے ہیں جی کہ اس دمات کے ہیں آپ بولنے انڈیپینڈنٹ یا پی ٹی آئی پتہ جلا جی آپ گھر پہنچے نہیں ہیں پہلے پولیس وہاں پہنچ گئی ہے وہ آپ کے کسی پہ بکری شوری کا الزام لگا دیا ہے یہ دھمکی دھونکو اس طرح کر کے انہوں نے لوگوں کو اغوا کر کے پہلنے کیا کیا کر کے انہوں نے کرائے جو کہ سکھا لادکانہ نواب شاہر میرپور خاص کا جو الیکشن تھا لیکن الحمدللہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم دوبارہ اور پکی سٹرٹیجی کے ساتھ آئیں گے یہ جنگ ہم نے بندوق سے نہیں لڑنی ہم امن پسند لوگ ہیں یہ جماعت امن پسند ہے ہم پہ جو برزی تشدد کر ہم صبح بائی دوئے یہاں کمسکم ایک دو تین چار پر ربائی پانچ ہم پانچ تو آپ کو پتہ ہے نا دہشتگردی کے کورٹ سے ہم تو پہلے بیل پہ دہشتگرد ہیں سارے ہم پہ ایٹی اے کا ٹی وی تو ہم صبح وہاں جا کے یہ کر کے آئیں بابر غوری بلکل دہشتگرد نہیں ہے عمران ریاض دہشتگرد ہے ارسلان گمون تو ویسی مجھے سے ڈر لگتا ہے اور خرم سے بھی ہم ڈرتے ہیں تو وہ یہ دہشتگردے ہیں کس کا؟ تو وہاں جائیں گے خرم تو بڑا فضلی روز کی اس طرح کی کراچی میں چلکی ہیں چیزیں اچھا جی ایک تو یہ چوبیس تاری کالیکشنگ اب میں اس میں تین چار چیزیں بتانا چاہتا ہوں اور میں قوم کو خاص طور پر کراچی والوں کو بتانا یہ دو تین اعلانات پہلا تو کراچی والوں سے ایک عاجدانہ گزارش ہے کہ دو سو چھالیس یونین کاؤنسلز میں جو کراچی میں ہیں دو سو اکتالیس پہ تحریک انصاف کے پینلز اتھ رہے ہیں بلے کے نشان آپ کو ملے گا کینڈیڈیٹ کو چھوٹیں جو کینڈیڈیڈیٹ ہے وہ عمران خان کا ٹائگر ہے اور وہ الیکٹ ہو کے آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیارے نہیں کرے گا تو پارٹی کے اندر ایک پورا سسٹم ہے جو کہ وہ لیلیوی کراتا ہے جو ہم نے فیڈل گورنمنٹ میں بھی کی ہے بڑے سارے وزیر آئے گئے یہ وہ ایک پورا سسٹم ہے بناوا پروفارمنس کا آپ نے نا جیسے پنجاب میں ہوا ان کی ایک کامیابی کی ایک وجہی تھی کہ سب نکلے ووٹ دینے اور جلدی نکلے صبح صحیح انہوں نے جا کے یعنی کہ سوچنی نہیں کی صبح صبح جا کے ووٹ انہوں نے اپنا کاش کیا ہسٹوریک ٹرن اراؤنڈ ہوئے بائی الیکشن میں یہ صحیح کہنا تاریخی پولنگ ہوئی ہے ورنہ بائی الیکشن میں پندرہ پرسن اٹھارہ پرسنٹ ہو دیئے ابھی کراچی میں ہوئی ہے بائی الیکشن این اے دو سو چالیس کا وہ آٹھ پرسنٹ ووٹنگ ہوئی ہے وہاں تو پی ٹی آئی تھی نہیں اب دو سو چوبیس ساری کو صبح جلدی نکلنا ہے بارش ہونا ہوں بارش ہو دھوپ ہو جو مرضی ہو ایک دن کی تقلیم پرداش کرنے پانچ سال تک ہم آپ کو خدمت کر کے دیں گے اور اس شہر کا نقشہ بدل کے دیں گے کیونکہ یہاں تو نقشہ ہی کوئی نہیں ہے جس کی جو مرضی وہ کر رہا ہے ہم اس کو پلان کر کے ایک پورا ماسٹر پلان کراچی کا کس طرح کرنا ہے وہ یہ طریقے سے کام ہوگا تو نہیں ہوگا جس طرح یہ بارش ہو رہی ہے تو ٹرکوں میں اپنی بڑی بڑی گارڈیوں میں وہاں کھڑے تھی وہ میڈیا پہنچا دیا ہم تو بارش میں باہر ہیں بھائی تم بارش میں باہر ہو تو بارش کا پانی تو نہیں تم سے رکھ رہا تم کوئی ڈیم ہو تم مگرمچ کی طرح کھات ہو جاتے ہو لیکن اتنا پانی نہیں پی سکتے تو تمہارے گھومنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ پہلے سے پلاننگ ہوتی ہے نالے تم سے صاف نہیں ہوتے یعنی کہ فیڈل گورنمنٹ آکے آپ کی رنگی نالا اور گجر نالا اور محمود آباد نالا وہ صاف بھی کرے ریٹیننگ وال بھی بنائے روڈ بھی بنائے انکروچمنٹ بھی اٹھائے ایس وی جی فنڈ سے سارے علاقوں میں پیونگ بھی کرا ہے پانی کی لائنیں بھی دے گٹر لائنز بھی صاف کر رہے یہ بلدیاتی ان کام الازاروں کا پروفنشل گورنمنٹ کام ہے وہ نہیں کرتے تھے پیسے بھی لے رہے ہیں این ایف سی سے پی ایف سی بھی نہیں کر رہا ہے تو پھر خان صاحب نے ایس پرائیم انسین ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کراچی جو جس نے خان صاحب کو اور تحریکن صاحب کو بڑی محبت دی ہے اور وہ بھی اسے محبت کرتے تو ہم نے کہا جتنا کر سکتے ہم کریں گے مشکل فنانشل کنڈیشنز میں بھی ہم نے ایک ایک ہلکے میں ست ست پھچتر اسی کروڑ روپے ہر ہلکے میں لگے ہیں